اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دعا امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کون لولیکا لوجت ابن الحسان صلواتك علیه وعلا بائه فی ها زه الساعة وفی كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك توعا وَتُمَتْعِهُ فِيهَا طَبِيلًا اللہم معصومین علیہ السلام کے توصل کے ساتھ آپ خدمت میں آجر ہیں معمول کے مطابق چاردہ حدیث کے ساتھ ہر معصوم کی ایک حدیث اور آج ہم موضوعی اسے بیان کریں گے تمام حدیثیں چاردہ معصومین علیہ السلام کی جمع پیش کریں گے وہ سب رزق کے بارے میں اور رزق کے مختلف ابعاد اور جہاد سے آئیم علیہ السلام نے گفتگو کیے رزق کتنے قسم کا ہوتا ہے کس طرح سے ملتا ہے رزق میں کیا احتیاط کرنی چاہیے جو کچھ حرامین ہیں معصومین ہیں آپ کی خدمت میں ارس کرتے ہیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد ایک اچھی فقرہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے یقین کی کمزوری ہے یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کر دیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین اللہ سبحانہ وآلہ پر ویسا کامل نہیں کیا جو کما حق ہونا چاہیے تھا تو یہ یقین کی کمزوری ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کریں اور وہ رزق جو اسے حاصل ہو اسے حاصل کرنے کے لئے محض اس مال کی خاطر لوگوں کی تعریفیں کریں یہ انسان کی یقین کی کمزوری ہے پھر فرمایا کہ جو اپنی افت کا خیال رکھتے ہوئے حلال رزق حاصل کر لے وہ قیامت میں شہدہ کے درجے کے برابر محشور ہوگا انشاءاللہ سے تو خود رزق حلال جو عبادت ہے وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو اپنی افت کا خیال رکھتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو کسی گناہ میں امتلا نہ کرے اور پھر رزق حلال کو تلاش کرے انشاءاللہ وہ شہدہ کے ساتھ محشور ہوگا میدان محشر میں اللہ تعالی ہمارے یقین کو بھی بڑھائے توقل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں رزق حلال عطا فرمائے انشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اسلگا وتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا بلقاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا استشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمناک بین یدائی عجاتنا یوم جیہن عند اللہ اشبع لنا عند اللہ امیر بیان مولا متقیان علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں دلوں کی نورانیت دراصل ہے ہی لقمہ حلال سے ہم یہ بعض مرتبہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم لمبے لمبے وظیفے پڑھیں گے اور کچھ بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی دلوں کی نورانیت ملنے والی ہے وہ بہت بات کا مرحلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حاصل کریں جو خود اپنا ہے حلال کا ہے غصب نہ کریں کبھی وراثت میں غصب ہوتا ہے کبھی تقسیم میں غصب ہوتا ہے شہر زوجہ کے درمیان ہوتا ہے اور معاملات میں ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر بہت سارے معاملات میں قومن ہیں طلاق کے مسئلے پر ہوتا ہے وہ حق جو ہمارا نہیں ہے اگر ہم نے لے لیا اس کے بعد آپ لاکھ مہت لیسیں گھر پہ کرتے رہی وہ نورانیت حاصل ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ لقمہ حلال نہ ہو تو لقمہ حلال ہی سے دلوں کی نورانیت حاصل ہوگی پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر فرض ہے کہ رزق حلال کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرو اس رزق کے ذریعے سے یعنی یہ ذمہ داری ہے مرد پر نہ نفقہ واجب ہے مرد پر تم پر فرض ہے کہ اس بات کی کوشش کرو اور خود یہ کوشش کرنا ہی نیک سلوک کرنا ہے اہل و عیال کے ساتھ آمیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مطابق مل کے صلوات بیدے نام حیدر کررار مولا علیہ السلام اللہم صلو علیہ محمد و علیہ محمد آیت توسل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بل حسن یا بیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا عجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا و مولانا انہاں توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ و قدمناک بین یدائی آجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ام العائمہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا رس کے بارے میں بی بی نے خدبہ فدق میں بھی گفتگو کی ہے اس طرح سے کہ بی بی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو شرک کی نجاست سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ایمان لے کر آئیے تاکہ شرک کی نجاست سے بچیے پھر فرمایا کہ نماز پڑھنے کو تکبر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا یعنی یہ کہ نماز بھی پڑھا متکبر بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ روح نماز تک نہیں پہنچا ورنہ تکبر سے بچ چکا ہوتا تو خدبہ فدقیہ میں بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے اشارت فرمایا یہ نماز تکبر کو دور کر دیتی اور پھر فرمایا زکاة کی ادائیگی کو تمہارے نفس کی پاکیزگی اور رسک کی وسط کا ذریعہ قرار دیا یعنی ہر مالی واجب کہ جو آپ پر ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمہ آپ خرش کرتے ہیں تو ایک تو نفس پاکیزگی نفس کی کلنزنگ ہے تسکیہ نفس کا لفظ استعمال کیا سجیدہ سلام اللہ علیہ نے اور رسک کی پاکیزگی اور رسک میں وسط اسی لئے آپ دیکھیں معمولاً آپ یہ کہتے ہوئے پائیں گے اور وہ کہ جو خمس پابندی سے ادا کرنے والا ہے اس کے مال میں ہمیشہ برکت ہی رہی گی آپ معمولاً دیکھیں گے کیونکہ مال میں کمی نہیں ہوتی یعنی اتنا حلال سے اسے مل ہی جاتا ہے کہ وہ اتمنان سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارہ کر سکے جو حق زہرہ کو ادا کرے گا تو زہرہ سلام اللہ علیہ بھی اسے دنیا اور آخرت میں نوازیں گے انشاءاللہ سے سبحان اللہ جو گفتگو سے بالکل مربوط بات میں پیش کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی حدیث میں رسک کی تلاش میں ہمیشہ تین چیزوں سے بچیں ایک تکبر سے بچیں ایک ہر سے بچیں ایک حسد سے بچیں یہ کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں ساتھ میں حسد انسان دوسروں سے کرتا ہے تکبر جب بہت زیادہ مال آ جائے تب اس میں آج تہشتے کسی سٹیٹس پر پہنچ اس کے غرور آ جاتا ہے اور حرس کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوتی تو امام حسن مجتمع علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچوں اس لئے کہ دین ہلاک ہو جائے گا تمہارا اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے عبلیس پر لانت کی ہے کیونکہ اس میں تکبر تھا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا تھا پھر امام نے فرمایا حرس سے بچوں اس لئے کہ حرس تمہارے اپنے نفس کا دشمن ہے اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام بارال حرس ہی کی وجہ سے بلاخر جنت سے نکالے گئے وہ تھا ترکی اولا لیکن امام صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ وہ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی قسم کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کے قریب چلے گئے وہ جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو جنت سے نکال دئیے گئے تو ایک زیادہ پانے کی خواہش تھی تو آدم عبل بشر جو ہمارے جد ہیں تو امام نے فرمایا کہ تمہارے جد بھی جنت سے نکالے گئے تھے حرس کی وجہ سے تو زیادہ حرس سے بچنا اور پھر فرمایا حسد سے بچو اس لئے کہ حسد برائی کا علم بردار ہے یہ امام کا لفظ ہے یعنی ہر برائی آخر میں جا کے پھر حسد پہ ختم ہوگی جس کی وجہ سے قابیل نے حبیل کو قتل کر دیا یعنی پھر بھائی بھائی کبھی نہیں رہتا جب معاملہ اتنا بڑھ جائے تو پھر دوست دوستو چھوڑ دیجئے مومن مومن چھوڑ دیجئے پھر جو دوستو کے بھائیوں میں بھی آپس میں وہ قتل تک بھی بات پہنچ سکتی ہے اگر حسد اتنا بڑھ جائے تو تو امام حسن علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے میں اسے عرص کے حوالے سے آپ کی حسن علیہ السلام پیش کر رہا ہوں یعنی تین اخلاقی برائیوں کے طرح متوجہ کیا تکبر حرس حسد اس سے بچ کے رہنا انشاءاللہ سے توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمنا کہ بین یدائی حجاتنا یا وزیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یہ خوبصورت فرمانے ابو عبداللہ علیہ السلام کا کبھی وقت آ جاتا انسان کی زندگی میں بہرحال ہر کوشش کے بعد بھی اسے کہیں نہ کہیں سے کچھ مانگنا پڑھی جاتا ہے کبھی ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کبھی کسی زندگی میں ایسا وقت آئے لیکن اگر آ جائے تو کیا کرے کیونکہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا کبھی آ بھی سکتا ہے تو اس کے بھی کوئی آداب ہیں کیا عطا کرنے کی بھی آداب ہیں لیکن مانگنے کی بھی کچھ آداب ہیں وہ ابو عبداللہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ جب کبھی حاجت مانگنی پڑ جائے تو تین صفات کے حامل لوگوں کے علاوہ نہیں مانگنا حاجت ہوں دیکھنا کہ اس میں تین میں سے کم از کم کوئی ایک صفت ہے پھر اس سے بات کرنا پہلا تو یہ کہ زی دین دیندار ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ دیکھو یعنی دین کا درد اور اس کا احساس اسے ہے یا نہیں ہے پھر فرمائے دی مرووطن اب مرووط ایک ایسا لفظ ہے عربی میں جس کا پروپر اردو ایک لفظ میں ٹرانسلیشن ناممکن ہے مرووط وہ اردو والا مرووط نہیں مرووط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا احساس کر لینا کسی کا عربی میں جو مرووط ہے اس میں کئی الفاظ آپ کو شامل کرنے پڑیں گے یعنی وہ کہ جس میں حسن سلوک بھی ہو جوان مردی بھی ہو دیکھوڑا نا اس کے خلق و خو ایک ایسی بات ہو کہ وہ کسی کو نیچے نہ گرنے دے تو وہ کہتے ہیں مرووط والا ہونا اس سے مانگنا اگر دیندار نہیں بھی ہے بعض لوگوں تھے جو ویسے شاید اتنے دیندار نہیں ہیں لیکن کبس کب دوسروں کا اس طرح سے احساس کرنے والے ہیں تو دی مرووطن پھر فرمایا تیسرا ہے دی حسبن دیکھنا کسی اسیل و شریف خاندان کے شخصے مانگنا کیوں ایسے اس لیے کہ بہت سے ہوتے ہیں کئی مردو دولیتی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو دن کیا سمجھ لیتے ہیں وہ اصیل شریف خاندان سے نہیں اس لیے آپ کو کئی واقعات میں ملے گا سبحان اللہ کہ جب لوگ آئیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے خود اب آپ دلہ حسین کے واقعے میں کہ ایک شخص آئے امام کے پاس آجت مانگنے کے لئے میں واقع نہیں پڑھوں گا اس نے کہا مولا میں نے آپ کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب مانگو تو دیندار سے مانگو مروت والے سے مانگو اور اچھے اسیل شریف خاندان والے سے مانگو آپ وہ ہیں کہ آپ میں تینوں صفات میں آلہ ترین مقام پر ہیں آپ نے کہا تھا کوئی ایک صفت بھی ہو تو اس سے مانگ لینا آپ تینوں میں آلہ ترین صفت پر ہیں تو میں اس لیے آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لئے کیونکہ آپ کے پاس دین دین خود دین امام حسین ہے دین ہی امام حسین ہے سبحانہ ملکہ سروات بیجے نام ہیں امام حسین علیہ السلام مروت کتنی امام حسین میں ہر کو گرنے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام سخترین دشمن ہے اس کو رسوانی ہونے دیا امام حسین علیہ السلام یہ ہے مروت امام حسین علیہ السلام کی اور اسیل و شریف خاندان کون سا امام حسین علیہ السلام کا جب کسی نے کہا تھا امام سے کہ آپ کو اپنے خاندان پر ناس کیوں ہیں کہ یہی ناس کم ہے کہ سب ہمارے خاندان میں تو شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم کسی اور کی خاندان میں جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہمیں کسی اور کی خاندان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ہمارے خاندان سے جڑنا چاہتے ہیں تو یہ حصیل شریف خاندان ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام پر انشاءاللہ کربلا کی جارت بلکک دل میں تمنا آگئی کہ وہ بھی بہت بڑا رزق ہے تو وہ نصیب ہو انشاءاللہ ملکہ اور صلوات بے دے نام امام حسین اللہ صلوات واللہ وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَائِ عَجَاتِنَا يَوْمَ جِيهَانَ عِنْدَ اللَّهِ اشفع لنا عِنْدَ اللَّهِ یہ امام زیان الابدین علیہ السلام سب توصل ہے لیکن آپ کو حدیث میں ایسا محسوس ہوگا کہ حدیث امام رضا علیہ السلام کی شروع ہوگی اس لئے میں سنا رہوں آپ کو کہ خود امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں امام زیان الابدین علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کیا کیونکہ احمد ابن محمد آئے امام رضا علیہ السلام کے پاس اور ارز کی کہ مجھے دعا دیجئے کہ اللہ میرے رزق حلال میں ہو سکتے ہیں تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ رزق حلال ہے کیا رزق حلال ہر ایک کو ایسا تنسیر تھوڑی ہو جاتا اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ مولا بتائیے کہ کیا ہے رزق حلال تو امام نے جواب دیا کہ میرے جد علی عبد الحسین زیان الابدین یہ فرماتے تھے کہ الحلال قوت المصطفین یہ عجیب عدی سے کہ امام زیان الابدین یہ فرماتے تھے کہ حلال تو اللہ فقط اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے یعنی جسے خاص چن لیتا ہے اللہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رزق حلال اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے انشاءاللہ آپ کے نصیب میں لکھی ہے یعنی ایک تو مصطفیٰ خاص الخاص چنے میں رسول اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی چنا ہے نوح علیہ السلام کو بھی چنا ہے تو جنہیں رزق حلال دیا ہے نا اللہ نے اللہ نے انبیاء کی طرح چنا ہوا ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا رزق حلال امام نے اس کی اہمیت اسے احساس تلوائی دیکھو تم کیا مانگ رہے اللہ سبحانو تعالیٰ چھوٹی نعمت نہیں سمجھنا ماشاءاللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکا إلى اللہ وقدمنا کبین یدائی حجاتنا یا وجیح عند اللہ امام محمد باقر علیہ السلام کس سے بیزار ہے امام رزق حلال کے لئے اتنا زیادہ اس کی اہمیت کا احساس دلا گیا تو امام نے فرمایا کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں خاص یہ لفظ دنیا کا کہ جو اپنے دنیاوی امور میں کوشش نہیں کرتا اور سوست رہتا ہے امام نے کہا بغض کا لفظ ہے ویسے تو یہ میں نے بیزار کر کے سوچوڑا سا مائلڈ کرنے کی کوشش کی امام نے کہا میں اسے بغض رکھتا ہوں کہ جو اپنے دنیا کے معاملات کے لئے سوست ہی رہتا ہے کچھ لوگو ہوتے ہیں کہ بس صبح شام دوپیر انہیں بس سوستی کے ساتھ گزارتے ہیں ہفتوں گزر گئے مہینوں گزر گئے سال گزر گئے کچھ اپنے لئے اپنے اہل و عیال کے لئے کہیں تو کوشش کی ہی نہیں ٹھیک گزار رہے تھا امام نے کہا میں اسے بغض رکھتا ہوں کیوں اس لئے امام نے فرمایا کہ جو اپنے دنیاوی امور میں سوست ہو جاتا ہے وہ آخرت کے معاملات میں مزیز سوستر ہو جاتا ہے اپنے ایسے لوگو دیکھا ہوگا کہ آخر میں پھر جا کے پھر اس کی نماز کے لئے بھی توجہ نہیں رہتی پھر وہ آپ کو امام بارگاہوں میں بھی اتنے خاص نظر نہیں آتے کیونکہ دنیا کے ساتھ سے وہ سوستہ رہتا ہے وقت زیادہ رہتا ہے تو پھر امام نے کہا جو دنیا کے معاملات میں سوست ہوتا ہے آخرت کے معاملات میں اور سوستر ہو جاتا ہے اس لئے یہ اچھی بات نہیں ہے تو دنیا کے لئے بھی کوشش کیجئے تو دنیا کے لئے اس طرح کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کی نیت سے اس میں اللہ اور بطن اللہ کوشش کیجئے اس میں تو یہ دنیا نہیں آپ اس میں آخرت کے لئے جارہے ہیں پھر ایک انشاءاللہ یا با جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہاں توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکیل اللہ وقدمناك بین یدائی عجاتنا یا وجیہان امام باخر علی اسلام ہی اس کی بات ایک اور گزارش کروں گا اپنے توضیل مسائل میں ایک مسئلہ یہ پڑا ہوگا کہ جب آپ نماس کے آخری سجدے میں جاتے ہیں آخری سجدے میں ذکر سجدہ کے بعد ایک دعا کرنا کوئی مستحب ہے اور وہ دعا معمولا کون سی مستحب ہے یا خیر المسئولین و یا خیر الموتین ورزکنی ورزکایالی من فطلک انک دو قضل العظیم یہ رسکی دعا ہے یا خیر المسئولین اے وہ بہترین کے جس سے مانگا جاتا ہے یا خیر الموتین اے وہ بہترین جو عطا کرنے والا ہے ورزکنی مجھے رزق عطا فرما ورزکایالی من فضلک اور میرے اہل ویال کو رزق عطا فرما اپنے فضل انکہ دو فضل العظیم تو بہترین اور بہت عظیم فضل والا ہے یہ دعا تعلیم کرتا ہے امام مہد باقر علی اسلام اس لئے فقہ نے اس کو لکھا ہے اور جہاں تک امام جعفر صادق علی اسلام حدیث میں سوچ رہا تھا کہ میں کون سی دیسا تک سناوں ایک مقالہ ہے جس میں مختلف آئیم علی اسلام کی احادیث رزق کے بارے میں لکھی رہی ہیں چالیس حدیثوں کا مقالہ کسی نے لکھا تھا تو اس میں چالیس میں سے پندرہ حدیثیں صادق علی محمد کی ہیں رزق کے بارے میں یعنی اتنا کچھ ہے امام جعفر صادق علی اسلام نے جو رشاعت فرما ہے رزق کے بارے میں اب آپ خود سوچئے گا کہ نماز عشاء کے بعد کی جو دعا ہے اللہمہ انہو لئیسا لعلم بموز رزقی یہ تعلیم کرتا ہے امام جعفر صادق علی اسلام جو پوری دعا ہی رزق کے بارے میں اللہ اکبر امام علی اسلام نے اب ایک حدیث میں سے منتخب کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں امام نے فرمایا کہ جو برزق تلاش کرے اپنا حلال سے کوشش کریں اور خستہ ہو کر رات میں سو جائیں آپ صبح سے شام تک کہیں بھی میند کرتے ہیں تو رات میں آکر ایسی باتیں خستگی ہوتی ہے آپ پر آپ سو جاتے ہیں لیکن چونکہ وہ رزق حلال دن بھر کی کوشش میں آپ پھر اس کے بعد جا کے خستہ ہو کر سوتے ہیں وہ یقین رکھے کہ اس نے اپنی پوری رات گناہوں کی مغفرت کے ساتھ گزاری ہے یہ صادق علی محمد امام جعفر صادق علی اسلام نے اشارت فرما جائے سبحان اللہ گناہوں کی مغفرت چک چک کا یا اللہ یا اللہ کہہ دینے سے نہیں گناہوں کی مغفرت امام جعفر صادق علی اسلام نے اس حدیث میں فرمایا بہت سارے اس کے اصباب ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے دن اپنا رزق حلال کی طلب میں گزارا خستہ ہو کے رات میں سو گیا وہ یقین رکھے کہ اس نے مغفرت کے ساتھ رات گزاری ہے سبحان اللہ یہ ہے ذکر عملی ایک ہوتا ہے ذکر لفظی ایک ہے ذکر عملی امام ذکر عملی بتا رہے ہیں رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا فمولانا انہا تمجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا اللہ وقدمناک بین یدائی حجاتنا یا مجیمان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولا باب الحوائد امام موسیق عاظم کے نام پر ایک سلوات بھیجے گا وہ سطح رسک کے لئے انشاءاللہ اللہ امام فرماتے ہیں راہِ خدا میں مجاہد کی طرح ہے وہ شخص جو اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے رسک کی کوشش کرتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ انشاءاللہ یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیب نجعف ایوہ القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ و قدمنا کبین یدی عجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ شاید شاید قرآسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ایک حدیث اشارت فرمائی بہترین وسیلہ رسک کیا ہے سوال امام نے فرمایا بہترین معاش اس کا ہے جس کے اپنے معاش کے ساتھ دوسروں کا معاش بھی پورا ہو جاتا پورا ہو جاتا ہے کتنا خوصورہ جملہ امام کا تین مرتبہ معاش کا لفظ ہے اس میں بہترین معاش اس کا ہے جس کے اپنے معاش کے ساتھ دوسروں کا معاش بھی وابستہ ہے پورا ہو جاتا ہے اس خاطر ہے کہ تجارت کیتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی ہو جاتے ہیں جن کا معاش آپ کے معاش کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے جب آپ نے رسک میں وسطت کے لئے دعا کرتے ہوں کوشش کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے رسک کے ساتھ دوسروں کا رسک وابستہ ہو جاتا ہے تو یہ بہترین معاش ہے اگر کوئی اس مقام تک پہنچ سکے تو اسے ضرور کوشش کرنی چاہیے یا ابل حسن یا علی بن موسیٰ ایوہ الرضا یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمناک بین یدائی حجاتنا امام محمد تخیل جواد علیہ السلام کا تو ہی وسیلہ وسط رسک کے لئے تمام دنیاوی حجات کے لئے بے انتہا مجرب ہے قرض کی ادائیگی کے لئے گھر کے کسی معاملہ معاملے کے کوئی بھی دنیاوی حجت ہے اس کے لئے امام محمد تخیل جواد علیہ السلام کی وسیلہ کی بے انتہا تاقید ہے امام نے فرمایا ہے کہ کسی بھی نعمت پر شکر نہ کرنے والا وہ ویسا ہے کہ جیسے گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے والا ہو جب اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دیا آپ نے شکر نہیں کیا اس کا مول ہے کہ جیسا گناہ ہوا ہے جس کی توبہ نہیں کی یعنی اتنا سنگین کام ہے تو آئیم علیہ السلام کے واقعات تو کسرت کے ساتھ ہے ہمارے شاید حالات میں اس طرح سے پتہ نہیں کتنا ممکن ہو سکے لیکن اس کو آپ سن لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی ایک اچانک نعمت یاد آتی ہے ہر وقتی انسان نعمتوں میں لیکن خاص سپیسیفک نعمت کبھی آپ کو یاد آجاتی ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا تھا وہاں سے میں بچ نکلا تھا وہاں سے غیر متوقع ریس مل گیا اچانک اگر کوئی خاص نعمت جیسے ہی یاد آتی فوراں اپنی سواری پر اور سواری روک کا شکر شکر کا سجدہ کرتے تھے یہ امام جب ساتھ اسلام کے واقعات میں ہے کہ امام سواری پر جا رہے تھے اچانک سواری روکی امام نے بہرحال اس وقت ظاہر ہے کہ اونٹوں پر یا گوڑوں پر جس طرح سے بھی سفر ہوتا تھا سواری روک کا سجدہ کیا تو امام سابی نے پوچھا کہ مولا یہ راستے میں اقدم آپ نے سواری روک کے سجدہ کی ہو کہ خاص ایک نعمت کو یاد کیا اور خاص ایک نعمت یاد آئی اور پھر امام اسلام اس طرح سجدہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو حمد اس پروردگار کی اتنی حمد اور ایسی حمد جس کا وہ اہل ہے اس سے بہتر حمد ہو نہیں سکتے تو امام اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو تو فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے آجز ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی کس قدر حمد ہے تو کیا ثواب لکھیں تو اللہ عز و جلل نے حکم دیتا ہے کہ یہ مومن نے جو حمد کی ہے یہی حمد لکھ دو اس کے نام آیا مال میں اب میں قیامت میں اس کو اتنا عجر دوں گا جس کا میں اہل ہوں کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ حمد اس پروردگار کی اتنی حمد کے جتنا وہ اہل ہے اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا اہل ہے اس لئے کہ وہ لا محدود ہے اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے سبحان اللہ امام تقیل جواد علیہ السلام کا وسیلہ تمام حاجات کی برابری کے لئے جن جن نے التماس سے دعا کا ہم سے ہم سب کے لئے انشاءاللہ اشبالنا عند اللہ امام علی النقی الحادی علیہ السلام نے ایک حدیث ایسی اشارت سرمائی پھر اس میں دو خواہشات کا بیان ہے جب بھی کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ باقی رہے دوسری خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے امام نے کہا جو نعمت ملے اگر باقی رکھنا چاہتے ہو اس نعمت کو حسن سلوک کے ساتھ حلال میں استعمال کرو اور اگر اضافہ چاہتے ہو تو اسی نعمت پر شکر کرتے رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ نعمت باقی بھی رہے گی اللہ نعمت بڑھاتا بھی جائے گا انشاءاللہ سے اس نے سلوک یعنی اس نعمت کو اس کا حق ادا کرو یعنی اس کو بے درے بے جا استعمال نہ کرو یعنی بے دردی سے استعمال نہ کرو تو اس نعمت کو اس نے سلوک کے ساتھ حلال میں استعمال کرو ایمام اسلام میں چاہتا فرمائے اور پھر شکر ادا کرو نعمت باقی رکھے گا اللہ شکر کی وجہ سے اضافہ فرمائے گا یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایوالہاد النقی یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا انہا تمجہنا مستشفعنا و تمسلنا بکیل اللہ وقدمنا کہ بین یدائی عجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس رسک اللہ نے زمانت دیوی ہے اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جسے اللہ نے فرض کیا بڑی گہرہی ہے اس میں یعنی مثال کے طور پر بہت سارے معاملات یہاں پر میں نہیں کہتا کہ کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے لیکن بعض اوقات کیرلسنس بھی ہوتی ہے مثلا کسی کو شراب صرف کرنا حرام ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ کام کرنا کہ جہاں پر کسی بھی طریقہ سے نماز کے لئے کو گنجائش ہی نہ نکل پائی یہ صحیح نہیں ہے تو بڑے بعض لوگ کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ ہم وہ بات میں خضا کر کے پڑھ لیتے ہیں خضا کر کے پڑھنے کی کوئی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ آپ کی کہنا پڑھ سکیں تو خضا کر کے آپشن ٹو نہیں دیا ہوا یہاں پر یہ ایک ہی آپشن ہے کہ ادا ہی پڑھنی لیکن یہ کہ اگر کوئی جرم کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے نہ پڑھے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تدارک کا ذریعہ رکھا ہوں تو امام نے فرمایا کہ وہ رز جس کی زمانت اللہ نے لی ہے وہ تم اس عمل سے نہ روگ دے کہ جیسے اللہ نے فرض کیا ہوا ہے اللہ نے فرض کیا ہوا ہے خمس اللہ نے فرض کیا ہوا ہے بہت سارے مالی واجبات اور عبادات تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ پر وہ یقین مالی بات ہے کہ اس یقین کو رکھنا چاہیے انسان کو یا ابا محمد یا حسن ابن علی یا یزکی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشبعنا و دوسلنا بکا الاللہ و قدمناك بین یدائی حجاتنا یعوزیہان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ بہتی لطیف حدیث ہے حضرت حجت علیہ السلام کی وہ جنت کے بارے میں جنت میں تو سب سے بڑا رزق اللہ کا جنت اور اولاد اللہ کے رزق کی کیفیت میں سے ایک کیفیت اولاد ہے جنت میں اگر کسی کو اولاد چاہیے اس لئے کہ جنت میں جو خواہش وہ کرے گا پوری ہو جائے گا ایسا ہے نا احادیث میں تو جنت میں وہ اولاد کیسے اسے نصیب ہوگی اور رزق کیسے ملے گا اسے ایک امام علیہ السلام نے فرمایا جنت میں حمل کی کوئی تکلیف ہے نہیں اور ولادت کے وقت کی جو تکلیف اور کیفیت ہوتی وہ بھی نہیں تو اگر ہمارا کوئی چاہنے والا جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی جیسی وہ صورت کی خواہش کرے گا اور جیسی وہ صیرت کی خواہش کرے گا اس کے لئے ویسے ہی اولاد خل کر دے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو خل فرمایا تھا بغیر حمل کے بغیر ولادت کی ساری کیفیت کے یعنی میں اس حدیث کو پڑھنے کے بات سوچ رہا تھا کہ ایک مومن جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے کس مقام تک پہنچ جائے گا کہ وہ خواہش کرے گا تو اللہ آدم علیہ السلام کی طرح خل کرتا رہے گا اس کے لئے بچوں کو جتنی وہ اولاد چاہے گا اور یعنی حمل کے بغیر جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے حدد آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا بغیر ماباب کے اس حمل کی کیفیت کے بغیر تو اللہ اسے اولاد عطا کر دے گا بغیر کسی اس قسم کی کیفیت کے سبحان اللہ امام زمان علیہ السلام کا توصل پڑھتے ہیں پھر کچھ تشریف رکھئے گا بعد میں آپ دو فقر مصائب کے پڑھیں گے یا بل حسن یا وصی الحسان والخلفاء الحجان ایوہا القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا فمولانا انہا توجہنا فاستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ فقدمناک بین یدائی عجاتنا یوم جی نعند اللہ اشفع لنا عند اللہ اکبرار یوم جی نعند اللہ اشفع لنا امام حسین کی محبت سب سے بڑا رزق ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دیتا ہے امام حسین کی محبت احادیث میں آیا ہے اور امام حسین کی زیارت کی محبت بھی اسے دیتا ہے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی امام حسین پر گریہ بھی ایک رزق ہے کیونکہ یہ وہ رزق ہے کہ جو ہمارے دنیا کی معاملات تو چھوڑ دیجئے تو بہت چھوٹی بات ہے جہاں کہیں کہاں کون سا آخرت کا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر گریہ امام حسین علیہ السلام ایک مومن کے کام نہ ہے اور اس گریہ میں بھی اگر کوئی اس کیفیت کو اپنے اوپر لاسکے جب وقت آخر امام حسین خیام کی طرف آئے تو فرمایا کہ اپنے عزیز و انساروں کو پکار رہتے امام اے مسلم ابن غیل اے حانی ابن اروہ یا حبیب ابن مظاہر و یا ظہر القین و یا یحیب بن کثیر و یا حلال ابن نافع و یا ابراہیم الحسین و یا عمیر بن المتا یا اسد الکلبی و یا عبداللہ ابن قیل و یا مسلم ابن عسجہ و یا حرر الریاحی یہ سب نام امام الاسلام نے لیے ایک کے بعد ایک نام پھر سب کو ملا کر گئے یا ابتال الصفہ اے میدان میں دھارنے والوں کہاں ہو یا فرسان الہینجا مالی انا دیکم فلا تجھی بونی کیا ہو گیا تمہیں میں تمہیں صدا دیتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے آج شبیر پہ کے عالم تنہائی ہے عجب تنہائی کی کیفیت تھی اس کے بعد ایک عجب واسطہ دیا امام نے فہاز ہی نساء الرسول یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں میں اس لیے پکار رہا ہوں تمہیں کہ یہ بیٹیاں تنہائیں میں مختل کی طرف جا رہا ہوں لیکن سب سے درد بھری کیفیت یہ تھی کہ ایک بچی آ کر کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گوت میں لے لو وہ چار سال کی وہ بچی کہ جو اپنے آپ کو یتیمہ سمجھ چکی تھی جیسے حسین مختل کی جانب گئے تھے گویا سکیرہ سمجھ چکی تھی کہ اب میں یتیم ہو گئی ہوں وہ کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گوت میں لے لو بابا نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر آیا سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر اور پھر ایک شکوا بھی کیا ایک پیار بھرا شکوا کیا بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ نے وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہے اچھا نہ گھر کیجئے جلدانے کا اقرار مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افکار کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل رہتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا بہت سے مومنین یہاں بنائیں جن کے والدین سال ایک سال ہوا دو سال ہوئے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اور جب ماں باپ کا سائے سر سے اڑ جائے انسان چاہے کتنی عمر میں پہنچ چکا اس کے لئے ستمہ ہوتا ہے ایک چار سال کی بچی کے لئے جو تیروں اور تلواروں میں ان کا بابا جا رہا ہے وہ جانتی ہیں اب امام حسین علیہ السلام کیا کہیں اس وقت یہاں جو شارحین امیر انیس انہوں نے لکھا کہ گویا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس اب کوئی عذر کوئی ایک بہانہ کوئی ایک بات بچی سے کہہ کہ کیسے جائیں مقتل میں تو بی بی نے جانتے ہیں امام حسین نے کیا بات کہی کہ شاید سکینہ جانے دیں لو رو ناب صبر کرو باپ کو جانی کچھ دیتی ہو ابباس کو پیغام زبانی کہ میں چلا جاؤں ابباس کے باس ابباس کو کوئی پیغام زبانی لو دیتی ہو ابباس کو پیغام زبانی اودے ہیں لبے لال اے یہ تشنا دہانی ملتا ہے تو بی بی کے لئے لاتے ہیں پانی محبوبِ الہی کے نوازیں ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ بس بی بی سکینہ نے اس وقت بھی یہی فرمایا نئی بابا پانی نہیں چاہیے چچا ابباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا شبیر عجب تنہائی کے عالم میں تھے جب ذل جنہ خالی واپس پلٹا تو بچی نے بھی یہی بات پوچھی کیا میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا بات اللہ اکبر پروردگار ان آسوں کو قبول فرما لے حاجات کو پورا فرما پروردگار یہ جو تنہے میں امام حسین کے غم میں آنکھوں میں آسو دیئے ہیں یہ نعمت عزمہ ہیں اسے ہمارے وقت آخر تک اور ہماری نسلوں میں اولاد میں جاری اور ساری فرما پروردگار قبر میں نور امام حسین علیہ السلام عطا فرما اللہ امرز اکنی شفاعت الحسین یوم الورود جب ہم وارد ہوں یعنی جب پولیس رات سے گزر رہے ہوں اور ہر انسان جاننم سے گزرے گا پر جسے حسین کی شفاعت مل جائے گی وہ گزرتا وہ چلا جائے گا دعا کا یہ مطلب ہے جو زیارت آشورہ میں پروردگار ہم اس یوم الورود پر ہم امام حسین کی شفاعت نصیب فرما اللہم جلنے عندک وجیہن بالحسین فی الدنیا والآخرہ تو دنیا اور آخرت میں ہم امام حسین کے ذریعے سے وجہت اور عزت عطا فرما پرزند حسین کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خادمین ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد